موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ محمد و اللہ علی محمد شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی کی جانب سے آپ کے قرطت میں حاضر ہوں پلوگرام ایٹوز آج قبولی تدواہ کا وقت آج بارہ اکتوبر اور منگل کا دن ہے منگل کا دن صدقہ اور خیرات کا طالب اور جناب سجاد اور امام باکر سے خاص طور پر پانچویں امام سے روایت ہے کہ تصبیح فاطمہ جناب سیر ابی بی فاطمہ سلام علیہ السلام علیہ بن رسول خدا کی جو تصبیح ہے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے چونتیس دفعہ اللہ وقت پر تیتیس دفعہ رحمد اللہ تیتیس دفعہ سلام علیہ اس سے بڑھ کے کوئی افضل عمل نہیں ہے فیض مالا آپ کی جو بھی مشکلات ہوں آپ تصبیح فاطمہ بڑھ کے دعا کریں مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی عالی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی پیاری بیٹی کو یقیناً وہ عطا کرتے یہ تصبیح اسم آزم ہے یہ تصبیح شفاہ ہے یہ تصبیح ایک انرجی ہی دیتی ہے روحانی طور پر اور آپ کی روز مرہ کی مشکلات پر حل کرتی ہے خاص طور پر جو ہماری بہنیں بیٹیاں مجھے کہیں بھی سن رہی ہیں انہیں اگر کوئی بھی جسمانی روحانی ذہنی مسئلہ ہو ہر طرح کی شفاہ کے لیے خاتون جنت جناب سیدہ بی بی فاطمہ بڑھ کے دعا سلام علیہ بنت رسول خدا کی یہ جو تصبیح ہے چونتیس دفعہ اللہ وقت پر سبحان رہا پڑھ کے نماز کے بعد دعا کیا کریں تو اپنے اندر ایک بڑی روحانی اور خوشی محسوس کریں گی اور جناب سیدہ سے محبت اور دوستی آج اس دنیا میں قائم کریں تو یقیناً فرمان رسول ہے کہ سیدہ نساء العالم جنت میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں تو یہ جناب آج سردہ رہا کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں حدیعہ کر دی آج ہم بڑھتے ہیں کہ آج قبولی سے دعا کے لیے میں نے کون سے وقت نگالنے کے ساتھ تحاصل کیا ہے تو پہلا وقت جو مجھے بھیلا یہ وقت نصف شب ایک بج کے ساتیس منٹ سے لے کے دو بج کے آٹھ منٹ کا وقت ہے یہ قریب ترین وقت ہے نماز شب کا تحجیت کا اس وقت پر دعا کر سکتے ہیں اور دوسرا وقت ہے دو بج کے تیس منٹ سے لے کے دو بج کے پنچاریس منٹ تو یہ بھی ایک مجرب ترین ٹائم ہے اور یہ بعد از نماز زہر زہرین کے درمیان کا ٹائم ہے اور آخری جو ٹائم میں نے نکالنے کی ساتھ تحاصل کی ہے یہ شام پانچ بج کے چوبیس منٹ سے لے کے پانچ بج کے چمبر منٹ کا ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جب آسمان کی کھٹکیاں کھلتی ہیں سیداروں کی اچھی پوزیشن ہوتی ہے اور اس وقت آپ دعا کریں تو یقین ہے آپ کی دعا بارکہ خدا بردی میں مستجاب ہوگی یہ ایک خیال ایک تصور تھا جو پرسوں سے چلا آ رہا ہے چوبیس منٹ میں ایک لہمہ ہوتا ہے جب دعا کی جہاں تو دعا قبول ہوتی ہے یوں تو بے شمار علوم مفید ہیں لیکن روحانیات علوم الفلکیات ہی اس میں رہنمائی اور گائر کرتی ہیں کہ آسمان کی ونڈوز کھلکیاں کب کھلتی ہیں کہ آپ دعایں کریں تو دعایں بارکہ خدا بردی میں مستجاب ہوں اپنی دعاوں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخری مرتبہ درشی پڑھ کے دعا کریں اور دعا اگر کسی نماز کے بعد کی جائے تو اس کی جناب فضیرت بڑھ جاتی ہے اور آج منگر کو صدقہ دیرانا بولیے گا کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری وطن عزیز پاکستان میں اللہ کو قربانی پسند ہے اور ہم قومت پاکستان نے جو بندش لگا رکھی ہے قومت قربانی پر یہ کھول لی جائے اور منگر کو تمام زباہ خانے کھول لے جائیں یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے اس دن خون بہنا سرخشیزوں کا صدقہ دینا بہت ہی اچھا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے عام عمر ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور اتنا اڈوانس زمانہ نہیں تھا تو ہماری جناب نانیاں دادیاں ہماری ماہیں ہم سے جناب وہ پھڑگری اور وہ نو ڈنڈی واری پھرچے ہیں ہمارے سر سے وار کے نظر ادارنے کے لیے وہ آگ میں جلایا کرتی تھی تو زمانہ تو خیر بدلتا رہتا ہے لیکن یہ رنگوں کے اثرات ستارہ مریک چونکہ سرخ ہے تو سرخ چیز کا صدقہ دینا آج کے لیے بڑا اہم ہے ایک اور صدقہ بھی میں دیا کیا دیتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ آپ یہ کلیڈی پھپرے لے سکتے ہیں مرگی کے کلیڈی پوٹے ملزتے ہیں جو کا ناغہ ہوتا ہے تو اس سے جناب آپ جانوروں کو صدقہ ڈالیں اور مزید اگر چاہیں کہ صدقے کی اہمیت بڑھ جائے اس کی کئی گنا قوت بڑھ جائے تو اس پر نمک میرے چھلی سلسوں کے تیرے لگا کے جانوروں کو صدقہ دینا بہت ہی اچھا عمل ہے قبل از وقت بھی آپ یہ چیزیں لے کے رکھ سکتے ہیں تو باقی چونکہ آج کل فریج بغیرہ ہے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تو گوشت صاف کرتے کرتے بھی اگر چھچڑے بجھے وہ آج یہ صدقہ ڈالنا بہت اچھا عمل ہے آپ سے ملاقات کا صلحہ جاری ہے کہ آج کے لیے اتنے شادن جانے کی وجہ سیجے گا بچھلتے زندگی کا لیکن نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوکے خدا حافظ